اگر آپ دوست بھی سیم یوب اور بابر آزم کو دنیا کرکٹ کے بہترین بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا پاکستان بام قبل نیوزی لینڈ تیسرا اوڈیے ونڈے میچ جس میں بابر آزم اور سیم یوب کی بیٹنگ کا توفان کرکٹ کی طریق کے بڑے ریکارڈ توڑ دیے چھکوں اور چوکوں کے ساتھ نیوزی لینڈ کے بوروں کی دجیاں اڑا دیں اور کرکٹ کی طریق کے بڑے اور اہم ریکارڈ اپنے نام کر لیے ناظرین آخر کار کیا ہے پوری خبر اور اس میچ میں کیا کچھ ہوا مکمل تفصیل دیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو کے ذریعے اس لئے آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک لازمی سے دیکھنا ہے ناظرین پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان آج تیسرا اوڈی اے ونڈے میچ کھلا گیا جس میں نیوزی لینڈ ٹیم نے آج تاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فحصہ کیا نیوزی لینڈ ٹیم نے آج پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آٹھ وکٹوں کے نقصان پر پاکستانی ٹیم کو تین سو پچپن رنز کا ٹارگٹ دیا پاکستان کی طرف سے آج اوپننگ کے لیے عبداللہ شفیق اور امام اللہک گئے عبداللہ شفیق آج بیس رنز بنا کر اوٹ ہوئے جبکہ امام اللہک نے تیس رنز بنے وکٹ کی پر محمد ریزوان آج پندرہ رنز بنا کر اوٹ ہوئے اگر کنگ بابا رازم کی بات کی جائے تو آج بابا رازم نے شاندار بیٹنگ کی صرف اور صرف اسی گینوں پر ایک سو پچیس رنز بنے جس میں بابا رازم کے نو چھکے اور آٹھ بہترین چوکے شامل ہیں سیم ایوب کی بات کی جائے تو آج سیم ایوب نے بھی شاندار سنچی لگئی صرف اور صرف اسی گینوں پر ایک سو پینتیس رنز بنے جس میں سیم ایوب کے گیارہ چھکے اور دس بہترین چوکے شامل ہیں اسی طرح پاکستانی ٹیم نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے نیوزی لینڈ ٹیم سے تیسرا اوڈیے ونڈے میچ تین وکٹو سے جیت لیا